الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیك يا رسول اللہ علی لکھ و افحابك يا حبیب اللہ سولہ شوال چودہ سو اکتالیس ہجری نو جون دوہزار بیس دن جوم السلاسہ یعنی منگل بزرگوں کے واقعات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر ربی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو پیچھلے آڈیو میں آپ نے سنا کے آپ نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج کے واقعے کو بھی آپ نے بلکل فوراً کسی جھجک کے بغیر فوراً قبول فرمالیاں اس کی تصدیق کی اور صرف یہی نہیں تھا آپ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں چاہے مال سے ہو چاہے جان سے ہو چاہے اپنے گھر بار سے ہو ہر طرحہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ حدیث پاکی کتاب در المختار من مناقب الاخیار میں بھی ہے اور بھی بہت سے کتابوں میں بھی ہے صفحہ نمبر بارہ پر جل اول اس میں یہ حدیث پاک نقل ہے آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے سرکار فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جس جس نے مجھ پر جو بھی حسان کیا ہے جو بھی میری مدد کیے میں نے ان سب کا بدلا چکا دیا میں نے اور ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اپنے کرم سے فرما رہے ہیں ورنہ ہماری کیا اوقات کسی کا مطلب یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دے تو بھی حق ادا نہ ہو پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ جو بھی بہتری کا معاملہ کیا میں نے ان کا سب کا حق ادا کر دیا سوہ ایک کے کہ اس کا حق میں قیامت کی دن ادا کروں گا یہاں جو بھی اس نے میرے ساتھ کیا جو بھی خیر کیے اس کا بدلہ جو ہے اس کا بدلہ میں قیامت کی دن دوں گا اور وہ ایک کون ہے وہ ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ نو کہ لوگوں نے جو کچھ بھی بھلائی کی میں نے ان کا حق ادا کر دیا ان کا بدلہ یہاں ادا کر دیا سوہ صدیق اکبر کے کہ اس کا بدلہ تو میں قیامت کی دن دوں گا سبحان اللہ فرماتا ہے کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا یہ الفاظ ہے حدیث پاک کے الفاظ ہے نفع کا لفظ حضور نے استعمال کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آگے بتاتا ہوں سرکار خود ارشاد فرماتا ہے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا ہے سوچنے کی بات ہے الفاظ ہیں جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے مجھے پہنچا ہے کسی اور کے مال سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا اب یہاں پر دیکھئے لوگوں میں ایک وسوسہ پھیلا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اب مجھے یہ بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے مال سے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے مال غیر اللہ ہے اللہ نہیں ہے صدی کے اکبر کا مال ہے نام کے ساتھ ابو بکر کے مال سے غیر اللہ مال بھی غیر اللہ ابو بکر بھی غیر اللہ ربی اللہ تعالی عنہ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے مال سے مجھے نفع اتنا نفع پہنچا کہ کسی اور کے مال سے اتنا نفع نہیں پہنچا نفع نہیں نفع کا لفظ جو وہاں پر فائدے کا لفظ بلکل وہاں پر حدیث پاتھ میں موجود ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ حقیقی طور پر نفع نقصان کا مالک ہے اس نے اپنے بندوں کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے ان کو بھی اللہ حضر و جلنے میں یعنی ظاہر بہت اللوجیک ہے یہ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں ہم ایک دوسرے کو فائدہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں یہ قرآن پار میں بھی پورا ذکر موجود ہے اس کا لیکن اب شیطانی وسوسہ سے جب لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو الٹے سکی دے آکی دے بننا شروع ہو جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہ مزارات پر کیوں یہاں جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی نفع نہیں دے سکتا صرف اللہ نفع کا مالک ہے تو اگر اللہ ہی نفع کا مالک ہے تو پھر یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں یا آج کے ان تبلیغی جماعت والوں اور اہل حدث لوگوں کی باتیں سنیں تو دل تو یہی کہے گا اگر دل میں ایمان ہے تو دل یہی کہے گا کہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا وہی حق ہے وہی سچ ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے دوسرے بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے انسان کے دوسری چیزوں میں بھی نفع نقصان موجود ہے یا قرآن پاک میں بھی موجود ہے انشاءاللہ تفسر کے سلسلے میں اس کے بارے میں جب وہاں پہنچیں گے تو ضرور ارض کروں گا اس کو بھی انشاءاللہ تو یہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابو بکر کے مال سے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچا ہے پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا لیکن میں نے تو اللہ عز و جل کو دوست بنایا ہوا ہے تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ان کا بدلہ تو میں آخرت میں دوں گا کہ وہ کیسا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بدلہ میرے آقا ساری دنیا دیکھے گی ساری دنیا کے سامنے ہوگا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر انعامات کی اور نوازشات کی بارشیں ہوتی ہوں گی سبحان اللہ اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث پاک اسی کتاب کے اسی صفحہ نمبر تیرہ پر غالباً موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے تمام صحابہ بیٹے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جبریل امین میری بارگاہ میں آذر ہوئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کر لے گئے میرے ساتھ مجھے لے کر گئے اور مجھے غالباً یہ فرمایا کہ مجھے لے گئے اور جنت کا دروازہ دکھایا مجھے جنت دکھائی کہ میں نے دیکھا جنت کے دروازے سے میری امت جو ہے جنت میں داخل ہو رہی ہے فرماتے میں نے دیکھا کہ میری امت جنت میں داخل ہو رہی ہے وہاں پر او بکر صدیق ربی اللہ تعالی عنو بھی موجود ہے ارد کی یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کاش میں بھی آپ کے ساتھ وہاں ہوتا اور میں بھی وہ منظر دیکھ لیتا کہ امتی جنت آپ کے امتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں میرا اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ابو بکر تم کیوں فکر کرتا گویا فرما رہے تمہیں کیا ضرورت ہے اس باتیں کرنے کی فرماتے ہیں ابو بکر میری امت جنت میں داخل ہو رہی وہ تو ہے لیکن تم وہ ہو جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے سبحان اللہ سبحانہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تھا علماء نے اس کی یعنی برابر توجیح ہی کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا اور تمہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا غلاموں میں حضرت زید بن حاریسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور چھوٹوں میں مطلب یعنی بچوں میں یا جوانوں میں کے لئے بلکی کم عمر میں حضرت مولا علی وکرم اللہ وجہہوالکریم نے اسلام قبل فرمایا ہے یہ پہلے اسلام سے مطلب یہ ہے تو یہ حضرت عوبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ کیوں یہ اتنا بڑا مقام کی اس لئے کیونکہ آپ نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں ایک مرتبہ یہ بھی حدیث پاکی سے کتابیں موجود ہیں اسلام کے لئے آپ نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں وہ کوئی اور وہ بھی اس وقت میں جبکہ سارے لوگ اپنے خاندان والے دشمن ہو کر کھڑے ہو گئے تھے جو عزت کرتے تھے وہ بے عزتی پر اور جان لینے پر اتر گئے تھے جو اسلام کا نام لے اس کو مارو بس جو لا الہ الا اللہ کہے اس کو مارو جو محمد رسول اللہ کہے اس کو مارو صلی اللہ علیہ وآلہم ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی اسی تکلیفوں میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ربوکر کی بیٹی یہ نام بڑا پیارا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے الحمدللہ ایک نام ہمارے مشہور ہے آسما آسما جو نام ہے آسما یہ نام بہت مشہور ہے آسما یہ جو نام ہے آسما الگ ہے اور یہ اسما اسما بنت ابو بکر تو اگر ہو سکے تو اپنی بچیوں کے یہ نام بھی رکھیں صحابہ کے نام مشہور کیجئے بہت کم سننے میں آتا ہے اسما آسما نہیں اسما آسما بھی نام صحیح ہے غلط نہیں بنا پر یہ بھی ایک الگ نام ہے صحابیہ کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیق ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اور بھی بہت فضیلتیں ان کی خیر یہ کہتی ہیں روایت کرتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر مسجد حرام میں یعنی مکہ قابت اللہ کے پاس کفار کے اطبع وغیرہ جو بڑے بڑے سردار تھے کفار قریش وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ محمد جو ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بولتے ہیں اللہ ایک ہے یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کا کچھ کرنا چاہیے آپس میں باتیں کر رہے تھے اس کی وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اب یہ جتنے جو گینگ بیٹھی بھی تھی کفار کی یہ سب حضور کو ان لوگوں نے گھیر لیا محمد تم ایسا کہتے ہو اشارت فرمائے ہاں میں یہی کہتا ہوں اللہ ایک ہے بت عبادت کے لائق نہیں اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے تمہارا دین غلط ہے یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیڈر ہو کر یعنی اظہار حق فرمایا اب ان لوگوں نے قبل تو کیا کرتے ماذا اللہ رب العالمین حضور پر ٹوٹ پڑے حضور کو تکلیف دینا شروع کر دی مارنا شروع کر دی کوئی گلے میں پھندہ ڈال کر کھینچ رہے کوئی کیا لگاتا رہے اور اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں آیا یعنی وہی کہ خبر دی ابو بکر جلدی چلو اپنے دوست کی خبر لو ورنہ آج ان کو یہ لوگ شہید کر دیں گے چل دی آؤ حضرت اسما کہتی میرے اببہ فوراں وہاں سے نکلے اور مسجد حرام میں پہنچے دوڑتے دیکھا سرکار پر لوگ بلکل یا نہیں کہ سرکار کو تکلیف دے رہے ہیں مار رہے ہیں یہ اب فوراں بھاگتے ہوئے گئے ان کو کھیش کر کیا کر رہے ہو یہ ایک شخص کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا رب ایک ہے اس کا پالنے والا اللہ ایک ہے اس لیے مار رہے ہو اسے تم پرتوف ہے آپ نے سب کو ہٹانا شروع کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا شروع کیا اب یہ تو بالکل جو کفار تھے یہ ایسے حال میں تھے کہ جنون ان پر چڑھا ہوا تھا چاہتے تھے کہ شماعی رسالت کو آج بجھا دیں اب دیکھا ابو بکر آئے تو حضور کو چڑھا اور ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی انہوں پر پل پڑے آپ کو مارنا شروع کیا ہر طرف سے گھیر کر آپ کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا اتنا مارا اور مار مار کر نڈھال کر دیا اور جب انہوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی انہوں لڑ کھڑاتے جب اپنے گھر میں آئے حضرت اسما کہتی ہیں کہ آپ لہو لہان تھے اتنی آپ کو مار لگی تھی آپ لہو لہان تھے آپ کہتی ہیں کہ آپ کے سر میں جہاں جہاں لگاتے تو وہاں سے بال نکل کے گھر جاتے یعنی اتنا سر پر بھی مارا گیا بدن پر بھی مارا گیا خون نکل رہا ہے اتنا جب سوچے کہ بال جھڑنا شروع ہو گیا ہاتھ لگانے سے بال گھر جان تو کتنی مار پڑی ہوگی کتنی تکلیفیں صحیح ہوں گی کتنا آپ نے اس وقت صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں اور بہت جگہ پر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف داری کی بنا پر اسلام کی پاسبانی کی بنا پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ لگاتا ہے یہ سلسلہ جاری رہا پر آپ ڈگمگائے نہیں پر یہ ایک بار ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ تنگ آ گئے تھے اور پھر آپ نے مکہ تل مکرمہ سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ میں مکہ سے چلا جاتا ہوں بہت تکلیف دے رہے ہیں نکل کر جانے لگے مکہ کے باہر پہنچے تو ایک زی حیثیت جو تھے سردار تھے ایک اپنے قبیلی کے انہوں نے ان کا نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کر تو آپ نے کہا کہ نہیں اب مکہ میں رہنا مشکل ہے میں یہاں سے چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں ہجرت کر رہا ہوں یہاں سے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آ رہے تم تو اتنے اچھے آدمی ہو تم تو عزت والے ہو تم تو بڑے نیک ہو تم کیسے جا سکتے ہو نہیں ایسے نہیں چلے گا چلو میرے ساتھ واپس میں تم کو آمان دیتا ہوں یہ عرب میں یہ بڑا میں نے کہا بھی بتایا بھی یہ کہیں پر یہ لوگ آمان دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کیوں بڑا اگر کسی کو آمان دے تو اب دوسرا اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا مار نہیں سکتا یعنی کوئی سردار اگر کسی کو آمان دے دے تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کو مارا مطلب اس سردار سے جنگ کر لی اس بڑے سے جنگ کر لی اس بڑے کی آمان کو تھکرا دیا تو پھر وہ وہاں معاملہ کہیں کہہ کہیں پہنچ جاتا اس لئے جو آمان دے دے بات خلاص پھر وہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا یہ جب تک کہ اس کی آمان ہے یہ آئے اور مکہ میں حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور تمام قریشوں جو کفار قریشتے ہیں سردار تھے ان سے کہا کہ میں نے اس کو آمان دے دی اب ان کو تکلیف مت پہنچانا لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی آمانے تو ہم ایسا کریں گے ان کو نہیں ماریں گے لیکن ایک ہماری شرط ہے کہ ان سے کہنا ان کو جو بھی عبادت کرنی ہے قرآن پڑھنا ہے جو ان کا جو کچھ ہے وہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں باہر نہیں پڑھنا ہم باہر نہیں پڑھنا دیں گھر میں پڑھیں کیوں کیونکہ قرآن پاک کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہو رہا تھا جو قرآن شریف سنتا اور وہ تو قرآن کا اثر تو ہونا ہی ہے جو قرآن پاک پڑھنے والے کون حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ جتنے لوگ ہیں وہ سمجھنے والے بھی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اثر ہوتا رہے گا تو لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو شرط رکھ دی کہ ان کا جو بھی یہ گھر میں کرے اندر ہمارے رستے پر یا اس میں نہیں آپ نے قبول کیا کچھ دن تو گھر میں پڑھتے رہے لیکن دل نہیں مانا ایک دن آخر اپنے اپنے گھر کے باہر سہن میں نماز پڑھنا شروع کر دی اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے حالت یہ ہوگا کہ آپ قرآن شریف پڑھتے اور قریش کی عورتیں اور بچیں آپ کے اردگرد جمع ہو جاتے گھر کے باہر اور سن سن کر رونے لگتے قرآن شریف سن کر رونے لگتے سب کی دلوں پر قرآن پاک کا اثر ہونے لگا اب انہوں نے دیکھا گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو نہیں مان رہے گھر میں بولا تو گھر کے باہر سہن میں پڑھنے لگ گئے تو جا کر جنہوں نے امان دی تھی ان کے پاس پہنچ گئے یہ دیکھو پھر معاملہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے پھر انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہمارے عورتوں اور بچوں پر اثر ہو رہا ہے انہیں جا کر روکو گھر میں پڑھیں ورنہ پھر اپنی امان واپس لے لو یہ آئے حضرت ابوکر صدیق کے پاس روی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امان دی تھی کہا کہ ابوکر دیکھو آپ کو میں نے امان دی جو شرط یہ آپ اس پر قائم رہی ہے ورنہ میرے لئے تکلیف ہو جائے گی میں امان نہیں دے سکوں گا اور صدیق اکبر روی اللہ تعالی عنہ یہ تو اسلام کیلئے جان قربان کرنے کو تجید فوراں فرما دیا آپ اپنی امان واپس لے لیجئے بلند آواز سے ببانگ دوحل پڑھتا رہوں گا اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا اپنے ان کی امان بھی واپس کر دیا پھر تکلیف ہو کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوا تو انشاءاللہ یہ ہمارے عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات انشاءاللہ اور بھی آگے چلتے رہیں گے سنیں دوسروں کو بھی سنائیں شیئر کریں اللہ عز و جل ہمیں سننے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ المبین